جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنی وائف کے پاس یہ میں نے سیلی سلائیر زائل ہی پسٹک رہ گی تھی تو میں بھاگ کے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیس ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے ماں باپ کی دعاوں سے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹک ٹاک فٹ فارٹ ہوں جی آج کا ویلوگ بھی کافی انٹرسنگ ہونے والا ہے نیو آنے والوں کو میں ویلکم کہتا ہوں پرانوں کو بھی دوبارہ سے اگین ویلکم کہتا ہوں تو دیر نہ کرتے ہیں بڑھتے ہیں جی اپنے ویلوگ کی طرف تو چلیے اسلام علیکم اسلام علیکم ایبی وان سب کیسے امید کرتے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اسلام علیکم امجار کیسے ہی امید جائیں ٹک ٹاک ہے اب بھی جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں بزار کیونکہ ہمیں کچھ چاہیے تھا سمان وغیرہ تو وہ ہم لینے جا رہے تھے میں بتانا نہیں جا رہی تھی ہم کہاں جا رہے ہیں آپ نے پوچھ لیا تھا ہم نے بتا دیا تو ممہ کہہ رہی تھی میں ارزائی کے کبر بھی لینا ہے ہاں میں نے اپنی ارزائی کو لینا ہے وہ نا یہ نا کمبل تھوڑا سا بریک ہے اچھا بریک تھا نہیں نا ٹھوڑا لیکن میں سردی لگتا ہے یہ تو پھر میں نے کہا ارزائی پیر دبل کر شاڑ وہ لینے جا رہے ہیں اور بھی کچھ لینے اچھا ویسے کہ یہ وہ موسم تو اب سردیوں کا ختم ہو جانا ہے تو ممہ آپ جوں سے ارزائیوں کی کوئر شاڑے اب بھی پڑے ہیں نہ victim کام آجے گا کام آجے گا اب جو یہ موسم ہے یہ سردی سردی بلہ ہے مطلب کسی تیائم ایتنی زادہ سردی لگتی ہے کہ وہ دین اب ٹھنڈی ہوا ہنے چل رہے ہیں مجھے کلو بھلا کمیٹ یاد آیا کیوں محادث بھائی مجھے کسی انہیں کہا تھا آپ تو ہیلتھے ہو تو آپ تو شردی نہیں لگتی میں ہیلتھے ہوں نہیں پتہ نہیں کیوں میں کیمرا کے سامنے کچھ زیادہ ہے ہیلتھے ہو کھلتے ہیں وہ کلی میں نہیں ہیلتھے 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 ہیں وہ مجھے ریل میں دیکھ چکے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اتنی زیادہ ہے کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ ایکسٹرہ ویکس تھی تو میں نے سوچا کہ یہ جو میری چک سے ہیں وہ اتنی وہ تھی نا کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ اندر دھرس ہو گئی ہیں اور اس کو لگتا تھا کہ یہ کبھی شاید موٹی ہوگو نہیں پائیں مجھے صاحبوں کہتے تھے ہمارے کچھ جان وحسان والے لوگ ہیں وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں سب ہیلتی ہیں تم کیا جلس ہوتی ہے تم کھانا نہیں کھاتی تم یہ ہے وہ تم کیوں پتہلی ہو مجھے نا لوگ زینے نہیں دیتے تھے میں نے بھی ایسا کھانا کھایا ایسا کھانا کھایا مجھے کوئی پتہلی نہیں کہا تکتا ہے نی بیسے آپس کی بات ہے بندہ ہیلتی ہونا وہ بہتر ہے جب بندہ کمزور ہوتا ہے نا لوگوں کی بڑی باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں اتنا لوگ تانگ کرتے ہیں نا لوگ جینے نہیں دیتے ہیں ہیلتی بندہ صحیح ہے کم از کم چلیں ڈریسنگ اچھی لگتی ہے بندہ خود بھی اچھا لگتا ہے بیسے تو بندہ تو اچھا لگتا ہے جیسے تیلی کے اوپر کپڑا ڈالا کوئی تیلی کہتا ہے کوئی کانا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کچھ ہیں ایسے جن کو ہم خود کہتے ہیں یا تم اتنے بھی کو اتنے بھی کو کوئی اچھا باتیں مناتے ہیں اس کو تو ہم ٹھوک ماریں گے یہ اوڑ جائے گا یا اوڑ جائے گی ماشاء اللہ میں ایسی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ایکوال لگتی ہوں مطلب کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ اب تم کمزور ہو پہلے مجھے سارے ہی کاؤ کر دے تو تم کمزور ہو کمزور ہو کچھ خاتی نہیں ہو یہ لگتا گھر میں جیلس ہوتی رہتی ہے سڑتی ہے وہ کئی لوگ کہتا ہے اے بچے سڑتی ہے تو اے کھاندی نہیں اس کر کے اے سکی سڑتی ہے منجابی میں مجھے ایسے جاتے ہیں میں بڑا ہی بیڈ فیل ہوتا تھا مہا نے ایسے پرانٹے کھڑا ہے ایسے کھڑا ہے کیا بہت اکھڑا ہے الحب دلیلہ میں سید مندو میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پتلی ہوں سید مندو موٹی نہیں ہوں جس کو موٹی بولا جاتا ہے بس سید مندو پیٹی نہیں ہوں نا میں پوڑی گال ہوں نا اس لیے تھوڑا پر زیادہ نہیں آیا اتنا ہونا چاہیے نورمالی ہر بندے کو اتنا ہیلتی ہونا چاہیے تاکہ مطلب کچھ چیز پہنی ہوئی تو اچھی لگیا اب آپ سب مجھے کتنا کہتے ہو آپ کی ڈرائسنگ سٹائل بہت اچھ ہوتا ہے آپ کا یہ سٹائل بہت اچھ ہوتا ہے وہ کیوں اچھا لگتا ہے کیونکہ میں تھوڑی سے ہیلتی ہو کیونکہ پہلے میں بھیگ تھی تو وہ اتنا اچھا یا اتنا سوچ نہیں کرتا تھا تو اس لیے آپ زبردست ہو جائیں چلے سہیے تو اب آپ جا رہے ہیں بزار جب آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ سلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہو جانی ٹھیک ٹاگو یہ دیکھیں یہ حارس آج ہونسا ہے وہ بلن لگ رہا ہے بلن بلن یہ کیوں لگ رہا ہے کیونکہ اس نے آج نام کو میں شرمہ ڈالا ہو رہا ہے ادھر تو دیکھو دیکھو اتنے پیارے بلن لگ رہے اسلام علیکم کیسے ہو آپ ٹھیک ٹاگو سیدھے ہاتھ سے بیٹا سلام لیتے ہیں آپ کو ہزار دفع سمجھا ہے کیسے ہو آپ ٹھیک ہو تو پاپا نے کیا کیا گفت دیا رات کو کیا گفت دیا اور ابھی کونسے گفت دے گا پاپا رات کونسا گفت دیا تھا جب آپ سوئی بڑی تھی نہیں بتانا نہیں بتانا دکھانا چلیں تھوڑے دیر تک دکھا دینا تجھے ابھی چائے بن کے آئی ہے اور یہ رامین کھڑی ہے رات رامین کو ایک گفت دیا ہے میں نے اور ایک ابھی اور دینا ہے اور یہ حارس حارس زونسا آج جو بڑا پیارا لگ رہا ہے اس کی آنکھوں میں آج بہت زیادہ کشیش ہے ادھر تو دیکھو 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 اتنی کشیش ہے کہ تیری آنکھوں میں ڈوب جاؤں میں اوپر تو کر آنکھیں تھوڑی سی تیری آنکھوں کو تو دیکھ پاؤں میں کیا بات حارس بیٹی ہوئی ہے آپ کی بھابی اسلام بیٹو آج تو آج سردی بہت زیادہ ہے سردی تو بہت زیادہ ہے اور دھوپ سے ایک نہیں ہے دھوپ میں بیٹی ہوں لیکن دھوپ یہ ہلکی ہلکی ہے ایسے ختم ہو گئی ہے اب میں بنانے لگی ہوں روٹی اور آج چاہی ہم نے کھانا کھانے سے پہلے ہی پی لیے کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی چاہی بھی نہیں ہے سردی میں تو جتنی مردی چاہی بھی لو کم ہے لیکن آپ کو شاید یاد ہوگا جب اپنی یونی شاہدی روشتی تم میں کتر ہی چاہی بھی تھا اور اب بھی تو میں بہت کم کر دی بہت زیادہ چاہ بھی سب سے زیادہ فیوریٹ ڈرین کی چاہی ہے لیکن اب بھی میں نے کم کر دی ہے اب میں بنانے لگی روٹی پر ہم کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد پھر ہم چاہ پییں گے چلے کھیں گے آپ کی بھابی نے روٹیاں مرانا سٹارٹ کر دی ہے اور میں آپ کی بھابی کے پاس آگیا ہوں میں نے کھا کہ میں اپنی بائی کے پاس کھڑا ہو جاؤں ہاں 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 پھر ہم کھانا کھائیں گے اور پھر کھاتے ہی جائیں گے اور بار بار کھائیں گے ہر روز کھائیں گے ڈیلی کھائیں گے صبح شام کھائیں گے ایسی نمبر جے اور بچے بھی ہمارے ساتھ بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت ہر ٹائم ہر لمحہ ہر پل کھتے پیتے تو بچہ نے کہاں جانا ہے یہ نہیں کہ سائٹوں میں کھلے ہمارے ساتھ ہی وہ ٹیٹ جاتے ہیں تو میں جب چھوٹا ہوتا تھا فرد تو میری امی باتایا کرتی ہے کہ میں جب کرولنگ کرتا تھا میری ماما کہتی میں نے گھر کا سارا کام شام کر رہی ہوا کرتی تھی نا جب تو کہتی آپ میرے پیچھے پیچھے میں گھر میں پوچے لگانی ہوں جھاڑو دے رہی ہوں پیچھے پیچھے کرولنگ کرتے ہوئے کہتی میں تھکی ہوئی تھی بہت زیادہ میں نے ہلکا سا غصے میں آکے آپ کو دبکا دے گیا تو کہتی آپ کو میرے سے پیار ہی اتنا تھا کہ آپ چھے وہ برداشت ہی نہیں ہوا دبکا آپ اسی وقت بے ہوش ہوگے ہاتھ کے آنکھیں اُلٹی لپس جوں سے آپ کے بلیک ہوگے اور آپ بھوش ہوگے کہتی میں نے اچانک پیچھے مڑھ کے دیکھا میں نے کہا آدل کی اب آواز کی نہیں آرہی ہے تو میرے پیچھے پیچھے تھا دیکھا تو آپ بھوش ہوئے پڑے تھے تو کہتی میں نے اٹھایا اٹھا کے میں بھاگنے لگی میں نے پھونکے ماری جور جور سے پھونکے ماری کہتی آپ کا خانس آگیا شکر میں نے کہا ماما میں دیکھ لیں آپ تو جب چھوٹا تھا آپ سے اتنا بیار کرتا ہوں تو اسی طرح یہ بچے بھی آپ سے اس طرح ہی پیار کرتے ہیں اس طرح میں اپنی ماما سے کرتا تھا بچے اپنی بس مدر کے آس پاس ہی رہتے ہیں تو وہ بچوں کو پیار ہوتا ہے یہ چاہتی ہے کہ وہ زرہ سائد پہ جانتا ہے میں ایسیوں کی کامگر سے کھولے کہ نہیں آپ دیکھیں انہوں نے کچھن میں ہوں انہوں نے کچھن میں نہیں پاس ہڑا رہنا یہ نہیں کہ بھائے جا کے پہلے یہ دیکھیں میں کھانا بناوں انہوں نے میری ایس گردی رہا ہے یہ زامن تو یہ زامن تو یہی ہے ایک ہی رہتے ہیں یہ چاہاں اچھا ایک سکن سارے بیسے نا مجھے کہتے ہیں کہ جو انسے ہارش ہے اپنے پاپا جیسے تو آپ نے بتانا کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں میں نہیں میں ایسا میری اس طرح کی شکل دھوڑا ہے یہ ایسا ہوں اس طرح کیا ہے ہارش تو اس کے دلگا کہتا ہے پاپا میں تیرے جیسا ہوں میں نے کہا ہارش بہت میں ہارش بہت میں ہمویں کمزور ہو گیا کمزور بہت زیادہ ہو گیا وہ بیمار تھا کچھ کھاتے ہوں نہیں ہے جو بھی چیزوں کہتا ہے میری نہیں کھانی کچھ میں ایسا ہی آئیسا ہی چھت کرتے ہیں خاتے ہی ایک دفا بن نہیں اچھا ایک دفا کہ میں آپ کو شرارت باتا ہوں اچھا میں چھوٹا تھا اتنا میں چھوٹا تھا مطلب کہ نورمل ہی تھا تو وہ پسٹل ہی ہوتا شروع ہلا اس کا وہ ایک بولی تھی مطلب کہ وہ موتی کی دڑھا ہوتی وہ میں نے کان میں ڈال لی کان میں ڈال لی وہ کان کے اندر ہی کلے گی اچھا پھر بھر 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 بھلے مجھے لے کے گئے بڑے سے پڑے دوکٹر کے پاس لے گئے پروفیسر دا دوکٹر تو اس نے کہا کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس کے پاس وہ ایک مشین سی تھی اس کے آگے پائپ سا لگا وہ تلوہی کا بریک سی تھی بلکل بریک سا پائپ تھا وہ کہتا ہے اس سے میں نکال دوں گا وہ اپنی طرف پریشر ہوا کو اپنی طرف کیجتا تھا جو چیز تھی نا تو مجھے لے کے گئے میں دوکٹر کے پاس سے باہر بھاگیا نہیں دویایا میرے گھر والوں نے اتنا زور لگایا اندر کے دوکٹر کے وہ ان سے ہوتے ہیں کمپورٹر بغیرہ جو انجیکشن بغیرہ انہوں نے بھی پکڑا ہے میں نے کہا مجھے مہار دولے کہ میں اپنے کان میں سے نہیں وہ نکال گئے اچھا پھر بات کوئی سونا اچھا جی پھر ممہ نے سارے تنگ آگے کہتے کہ یہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی اور نقصان ہو جائے ہمیں لینے کے دینے پڑ جائے مطلب کہ موتی نکلوانے کے چکر میں کوئی اپنے چوٹ بغیرہ نہ لگوالے تو وہ مجھے گھر لے آئے تقریباً گزرے ہیں کوئی ہفتہ ہی گزرے ہیں گھر بلے پڑے پریشان تھے ہمارے گھر میں فریج تھی فریج کے اندر پڑا ہوا تھا کانوں میں کسر ہمارے جب درد ہوتا تھا ہم ڈروپس ڈالتے ہوتے تھے وہ نہ میں نے ڈروپس ڈالے ایسی گھر بلوں سے پوچھے میں شرارتی جو تھا میں نے کہا یہ تو ڈالوں یہ کیا بڑا ہوئے کانوں میں ڈال کے نہیں ہوں کان کو ہلایا وہ موتی واہر آگیا اچھا یہ تو اچھا ہوا ایسے کہتے ہیں کس طرح میڈسن نہیں اس کو نہیں چاہیے وہ بس شرارتی تھا بچہ تھا میں تو میں نے ہاتھ پر رکھ کے لے کے آیا میں ہاتھ پر رکھ کے لے کے آیا میں نے گھر الگ دکھایا میں نے کہا ممہ یہ دیکھو میرے نہیں چلا آیا ممہ والے گاتے تو نے کیا گیا کیسے نکالا پھر میں نے ممہ والے لوگ دکھایا میں نے کہا ایسے ایسے کہتے ہیں واہ تو میں بھی ان کی طرح ہی تھا شرارتی جس طرح گئی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ شرارتی اس کی آنکھوں میں شرارت آپ کو نظر آئے گی گائز اب آپ اگر ریال میں ایسے دیکھیں نا اچھنی شرارتیں کرتے ہیں اچھنی شرارتیں چلانگیں مارتا ہے کیا کیا کچھ کرتا ہے ہمیں ایڈر لگ رہتا ہے کہیں چوٹ ہی نہ لگ گیا بس جی اس طرح ہی ہے یہ ٹھنڈ کافی زیادہ ہوگی اب باہر بادل آگئے ہیں اور ٹائم بھی کافی ہوگیا اب ہم نے کھانا بھی کھا لیا ہے اب ہم کھانا کھانے کے بعد دوبارہ چائے پی رہے ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھا بھی نا ویڈیوز دیکھ رہا تھا موبائل پہ اور یہ بھی سو گیا آپ کی بھابی کہیں کچن میں چاہے لینے کے لیے رامی نا آپ بھی سو جو اب نہیں سونا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہمارا اچھا بیٹا ہے یہ اپنے بھائیا کو جھولے دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ چار پہ 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 اس نے موبائل بھی رکھا ہوا موبائل بھی دیکھ رہا ہے یہ بہت اچھا بچہ ہے اپنے بھائیا کو ہمیشہ جھولے دیتا رہتا ہے ان کی ممہ وہ آگئی وہ اس کی ممہ آگئی ہیں جی چائے لے گئے سردی بہت ہو گیا تو ہم نے پھر چائے بنا لیا ہے کہ ہم چائے پی لیں اور یہ سردین جوائی گرین چائے وہ آپ کا بیٹا لے گا اچھا جھولے دیتا ہے یہ ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے میں جب بھی کچھن میں گام کرنے جاتی ہوں تو چھوٹے بیبی کو یہ جھولے دیتا ہے بیٹھے مرد آپ بھی بیٹھے جان جونسی بیٹ شیڈ خرید لائی ہیں اور رامین کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا اور رامین کی چیز جونسی امی جان بھول گی ہیں اور رامین اس وقت بہت غصے میں ہے لیکن رامین کو پانچ منٹ بعد لا دیں چلو پہلے لا کے دیں گے پھر بھی لوگ اپلوڈ کریں گے اچھا جی ماما آپ کیا لے کے ہیں یہ ذرا دکھائیں تو بیٹ شیٹ بیٹ شیٹ بس رامین کو بھول کے چھوٹے اشام کی چیزیں اوہ اشام کی یہ اس کا فیٹل ہوتی ہے یہ بہت چھوٹا ہے اس لیے میں نکال ان کی تو ہر بار لے کے یہ شیٹ ہے شیٹ کیتنا پیارا کر رہا ہمیں زبردست اچھا لگا پھر میں یہ لے لے اور اس کے باہد میں نے سیلی سلائیڈر زائی لیں اچھا اچھا یہ کپڑا ہے اچھا 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 یہ بہت چھوٹا ہے اچھا یہ بہت چھوٹا ہے یہ بڑے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے ہم نے پلاور بنی لے ملنے اس کے بعد میں نے اپنا دی کیا لی؟ چھوڑ م آگ دے چھوڑا م آگ دے چھوڑا چاہ چھنڈی نہ ہو پتا کیا؟ چھے چھوٹا چھوٹا ہے بنائنے پڑتی پھیکی میں جس ہم لوگو ٹھیکی چھوڑتے ہیں میں اپنی پلکی نکال کے اس میں ڈالیا کروں گی صحیح زبردست ہوگی ٹھیک ہے نا اس میں چینی ڈالیا کروں گی زبردست ہوگی پھر میں نے یہ لیا یہ تھرماز کلی رہا ہوتا ہے اس میں چاہے ماما کیچنی ہوتی ہے اچھنی ہوگی ایک دو کپو ڈالی چلے صحیح میں میں پھر اس کے لیے وہ لیا ہوں وہ جو جی بول رہی ہے اچھا سونے میں نے اچھا میں نے لکشے میں آگ میں بھول رہی میں نے کہااااااااااااااااااły Vander پہلے کسی بار لے دیئے ہیں یہ نا میک اپ کی بہت ساتھ کی نا اس کو مینے میں دو تین بار لے کے دیتے ہیں اس کے دکھلونے وگر ہوتا ہے کیا کرتے ہیں میک اپ کو لے کے لگاتی رہتی لگاتی رہتی دیواروں دونے دیواروں ساری خراب پر آگے ہیں ابھی نا آج کی بلوگ میں ہم آپ نے دیواروں کا وزر کرواتے ہیں جو کہ ایک مہد پہلے ہم نے گھر میں کلر کروایا تھا آج اس کی کنڈیشن کیسی ہوگی ہے یہ رامن نے اس کو فل پیڈلنگ کی ہیں یہ ہمارے مین ڈور ہے جو ہمارے روم کے ہیں اس پہ رامن نے پیڈلنگ کی ہے تھوڑی اسی ادھر کی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس کو منع کر دیا تھا اس کے بعد میں آپ نے یہاں پہ یہ رامن نے پتہ نہیں کس کی پکچر بنائی ہے اس کے بعد رامن نے بنائی ہے یہ دیکھیں اس پہ کلر کی ہیں اس ہاری اسی نے بنائی ہے اور یہ اس نے ساروں کی پکچرز وگرہ لائنگ وگرہ دیئے اس کے بعد اس نے ریل پیکچر بھی گنایا ہے یہ Dیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں پیکچر ہے یہ بھی ہے کچھ یہ ہے مطلب ب کاک چیس نے لوک آئیس کوئی نہ کوئی پیکچر بنائی ہے اچھا اس کے بعد میں آپ کو اس عنہ چیئے ایک پیکچر بھی anklesتا ہوں رامن نے ایہی جو پیکک بنائی ہے یہ ممہ یہ میں مار رہی ہے اچھا دوبارہ پھدا یہ رامن کو تطور یہاں یہاں میری ممہ یہ ہمیں ماری ہے یہ پاپا اس کو پکڑا کہ نہیں مارو نہیں مارو بچوں کے نہیں مارنا کہتی یہ میں ہیں وہ کہتی میری پوپو ہیں ہم دونوں یہ اس نے پوپو بنای ہوئی تھی یہ اس کی پکچرز ہیں اس کے بعد اس نے وہ بھی بنای ہیں یہ ادھر اس نے abc لیے لکھنا تصار کی تھی یہاں پہ بی بی لکھ کے چیک کر رہی تھی اس کے بعد ایک جگہ ہو رہا ہے وہ دھر صوفا ہے صوفا ہے وہاں آج بھی پینڈنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں صوفا آج یہ سوفر کے اوپر پینڈنگ ہے یہ صرف آج آج میں ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے بیچھے بھی ہے وہ ابھی نہیں دکھا سکتے یہ آگیا ہے یہ ساری کی ساری پینڈنگ فرامی نے خود کی ہیں اب آپ خود بتاؤ کہ اگر ہم اس کو پھر لپسٹک لے کے دیں گے تو یہ کیا کچھ کرے گی وہ ہم کل کے بیلوگ میں دکھائیں گے کہ رات رات میں کیا کرے گی تو آج کا بھی لوگ تھوڑا سا ڈیلے ہویا ہے کس کی وجہ سے ہویا ہے آپ سب کو پتہ یہ ہے تو مہینوں کی رہ گی تھی کٹ بغیرہ بیس لپسٹک رہ گی تھی تو میں بھاگ کے گیا ابھی لے کے آئے ہوں اور آستے میں بارس سٹارٹ ہو گی تھی میں گھیلا ہو گیا تو رامن دکھائیں جلدی سے ٹائم کام ہے اور بلوگ کافی لبا ہو گیا جلدی جلدی سے یہ جی رامن کے لیے لپسٹک لے کے آئے ہوں یہ کون سا کلر ہے فرد اورنج کلر اورنج کلر رامن یہ کھول کے تکھائیں واو گریٹ اچھا جی یہ آئی شیئرڈ ہے اور نیچے بیس ہے اور اس سے نیچے بھی ایک ہے یہ مطلب تری بہت نہیں تری ان وان ہے یہ تری ان وان ہے تو میں نے کیا کہہ دیا تھا وان ان تری انسان انسان کی زبان فیسل ہی جاتی ہے تو جی یہ ہے ہمارا زامین اور ہارس کن کاموں بیزی ہارس آپ کیا کر رہے برگر چیٹ کر رہے اور ہارس کے لیے جی ایک بڑی سپیشل چیز لے گیا ہے ہوں ہارس کے فیس کے مطابق دیکھیں گائز کوئی فرق نظر آ رہا آپ کو صحیح سی بتانے سیم ہارس آپ کے جیسا یہ چلے ٹھیک ہے گائز دعاو میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس اچھے سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھیں گا دعاو میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ ٹھیک ہے با بائی اللہ حافظ